موسیقی موسیقی یہ آپ کے پاس بہترین وقت ہے ہر وقت یقیناً اپنی روحانی ضروریات کو سمجھنا آسان نہیں ہوتا لیکن آج کے دن آپ خود کو بہتر طریقے سے سمجھ سکیں گے آج اس برس سے منسلک افراد کو سیاروی محرکات کی جانب سے آمدنی اور وسائل کو بڑھانے کی مدد حاصل ہوگی اس برس سے منسلک افراد اپنے جذبات کا اظہار آج آسانی سے کر سکتے ہیں شادی اور منگنی کے معاملات کو فروغ دینے کے لیے یہ وقت آپ کے لیے کافی زیادہ فائدہ مند رہے گا برچ سور آج کے دن اس برس سے منسلک افراد کو کچھ مسئلوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے مغتات رہے ہیں آج کے دن اس برس سے منسلک افراد کو تبدیلیوں اور تلقات کو مضبوط بنانے میں سیاروی محرکات مدد کرے گی آپ کی زندگی کے مسائل آج کے دن آپ کافی زیادہ حد تک حل کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے جن کو آپ پسند نہیں کرتے اپنی نجی زندگی میں آج کچھ چیزوں کو لے کر آپ پر جوش بھی ہو سکتے ہیں مالی لحاظ سے پچھلے کچھ دنوں میں آپ کو جن مسائل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے وہ تمام کے تمام حل ہو جائیں گے جو بھی آپ نے منصوبے بنائے تھے ان کو عملی طور پر آگے بڑھانے کے لیے یہ وقت آپ کے لیے بہترین ثابت ہوگا برج جوزہ آج کے دن اس برج سے منسلک افراد کو کچھ سوالوں کے جواب دونڈنے میں بے چینی لگی رہے گی جن کو تلاش کرنے میں آپ کافی زیادہ مشکلات سے گزر رہے ہیں لیکن ساتھ ہی آپ کی زندگی میں ہم آہنگی آپ کے معاملت کو خوشحال بنانے میں مددگار ثابت ہوگی جہاں تک سیاروی محرکات کی بات ہے تو زندگی میں سمجھوتا پیدا کریں یہ آپ کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے جہاں کہیں بھی آپ کی زندگی میں تنازہ اور اتصاد ہوگا وہیں آپ کو موقع بھی حاصل ہوگا مالی لحاظ سے آپ کی آمدنی ممول سے زیادہ ہو جائے گی برج سرطان اپنے راستے میں آنے والی مشکلات کو آپ آسانی سے کم کرنے کے طریقے ڈھونڈتے رہتے ہیں اور کسی حد تک آپ ان میں کامیاب بھی ہوتے ہیں خاص طور پر آج کے دن آپ نظم و ضبط کے اونچے درجے پر رہیں گے آج کے دن اس برج سے ممسلک افراد کو کام اور صحت کے معاملت کو فروغ دینا پڑے گا لہٰذا آج آپ اپنی صحت جسمانی اور جن بھی مسئلوں کا آپ کو سامنا کرنا پڑ رہا تھا ان کو دور کرنے کی کوشش کریں کاروباری لحاظ سے آپ جو بھی پورجیکٹس کر رہے تھے وہ آج کے دن آپ کو کافی زیادہ تیزی سے کمپلیٹ کرنے پڑے گے نئی اقدامات کرنا بھی آپ کے لئے فائدہ مند رہے گا برج اصد آج آپ کی زندگی میں چھوٹی چھوٹی خوشیاں بڑی تبدیلیاں لانے کا باعث بنے گی آج اپنی پریشانیوں کو سائیڈ پر رکھ کر زندگی سے لطف اندوز ہونے کے کافی زیادہ چانسز ہیں آج سیاروی محرکات کی جانب سے آپ کو اپنی زندگی کے معاملت کو فروغ دینے میں کافی زیادہ خوشی حاصل ہوگی جو کہ آپ کو کسی حد تک تبانائی بھی فراہم کرے گا محبت کے معاملت میں آج آپ اپنے ساتھی کے بہت زیادہ قریب جائیں وہ افراد جو کہ شادی کے معاملت کو فروغ دینا چاہتے ہیں ان کے لئے یہ وقت کافی زیادہ فائدہ مند رہے گا کاروباری لحاظ سے منافع حاصل کرنے کا بھی آپ کو کافی زیادہ موقع حاصل برج سملہ آج کے دن اس برج سے منسلک افراد کے لئے اپنی زندگی کو لے کر مصبت طریقے سامنے آئیں گے آج اس برج سے منسلک افراد کو اپنے جذبات سے کافی زیادہ سیکھنے کو ملے گا آج ایسا ممکن ہے کہ آپ اپنے معاملت اور کام کو حد سے زیادہ خود پر سوار کر لیں محبت کے معاملت میں جہاں آپ اپنے ساتھی کے ساتھ کافی وقت گزارنے کا سوچیں گے تو آپ کو اس وقت میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا لیکن اپنے جذبات کا اظہار کرنے کے لئے ٹیکنولوجی کا استعمال کریں یہ آپ کے تلقات اور بھی زیادہ مضبوط کرنے کا سبب بنے گی صحت میزان آج کے دن اپنی ضروریات اور کوئشات پر فوکس کرنے کے لئے آپ کے پاس یہ بہترین وقت ہے آج کے دن اس برش سے منسلک افراد کو سیاروی محرکات کی جانب سے ذاتی نظم و ضبط کو فروغ دینا پڑے گا اس برش سے منسلک افراد کو مشورہ بھی دیا یہ بہت زیادہ نیگٹیو بات ہے محبت کے معاملت کو فروغ دینے کے لئے آج کے دن آپ کے پاس کافی زیادہ شاندار وقت ہے صحت کے حوالے سے آج کے دن آپ کو ورزش کرنے اور کھانے میں توازن کو قائم رکھنے کا مشورہ دیا جاتا ہے اس کے ساتھ ہی کاروباری لحاظ سے نئے منصوبے بنانے کے لئے بھی یہ وقت آپ کے لئے شاندار ثابت ہوں گا برج اقرب آج کے دن اس برج سے منسلک افراد معاملات کو اپنے مطابق چلانے کی قابلیت رکھتے ہیں آپ کی توانائی کو آج نفع حاصل کرنے کے لئے استعمال کیا جائے آج آپ کی زندگی میں ایک خاص تبدیلی سامنے آئے جو کہ آپ کی زندگی میں طاقتور تبدیلیاں سامنے لائے گی آج کے دن اس برج سے منسلک افراد کو اپنی ذہنی اور روحانی زندگی میں کافی زیادہ حد تک محتاط رہنا پڑے گا آج قدرتی طور پر آپ کو سہولیت فراہم کی جائیں گی لہٰذا اپنے نظریات کو کافی زیادہ بڑھائیں اور اپنی آنکھوں کو کھلا رکھیں آج کے دن جو بھی مذاکرات کریں گے وہ آپ کی پوزیشن کو اور بھی زیادہ مضبوط کر دیں گے برج کاؤس آج کے دن اس برج سے منسلک افراد نئے منصوبوں کو بنانے کے لئے تیار ہو جائیں گے آج ہی اپنے مصبت توانائی کا استعمال کرنے کے لئے کافی زیادہ پرجوش ہوں گے لیکن سیاروی محرکات کی جانب سے آپ کے خیالات میں حساسیت کو بڑھانے کا کافی زیادہ فائدہ آپ کو دکھ رہا ہے آج کے دن اس برش سے منسلک افراد کو دوستی کے تلقات کو کافی زیادہ مضبوط بنانے کا موقع ملے گا آج کے دن آپ کو اپنے جذبات کا اظہار کرنے کا بھی موقع دیا جائے گا کاروباری معاملہ جو کہ بند ہو چکے تھے اب انشاءاللہ دوبارہ سے کھل رہے جو کہ آپ کے لئے پہترین ثابت ہو سکتے برش جدی آج کے دن اس برش سے منسلک افراد کو سیاروی محرکات کی جانب سے اپنے جذبات کو فروغ دینے میں مدد حاصل ہو گے آپ کے جذبات آپ کی زندگی میں برائے راست خیالات سے منسلک ہوں گے جتنا آپ اپنے اندر خود کو تلاش کریں گے اتنا ہی اپنے جذبات پر کابو پا سکیں گے یہ آپ کے لئے تھوڑا مشکل ہو سکتا ہے لیکن کوشش کرتے رہیں آج کے دن آپ کو مشورہ دیا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے قریب رہیں نماز بقائدگی سے ادا کریں اور اپنے اندر آجزی لانے کی کوشش کریں اپنے اندر کی بھی آواز سنیں کاروباری لحاظ سے آج کے دن آپ کو کچھ مسئلوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے لیکن یہ تمام رکاوٹیں آرزی طور پر ہیں انشاءاللہ سب کچھ اچھا ہو جائے برج دیلو آج لہذا اگر آپ کے موڑ میں اچانک تبدیلی ہو تو آپ پریشان نہ ہو آج کے دن اس برج سے منسلک افراد کو سیاروی محرکات کی جانب سے ذہنی اور روحانیت کے تلقات کو مضبوط کرنے میں مدد حاصل ہو آج کے دن آپ کافی زیادہ تھکاوٹ بھی محسوس کریں گے اپنی توانائی کو بحال کرنے کے لیے آپ کو ویٹامن اور کافی زیادہ توانائی کا استعمال کرنے کی بھی ضرورت محسوس ہو محبت کے معاملات میں ساتھی کے ساتھ آپ کے تلقات معمول سے کہیں زیادہ بہتر ہو جائیں گے برج ہوت آج کے دن اس برج سے منسلک افراد اپنے جذبات کو فروغ دیں گے اگر آپ اپنے جذبات کو فروغ دیتے ہیں تو معاملات آپ کے لئے کافی زیادہ بہتر ہو جائیں گے آج کے دن آپ کو اس برج سے منسلک افراد میں کافی زیادہ خوشی نظر آئے گی جو کہ ذہنی معاملات کے وجہ سے ہو سکتا ہے لہٰذا اس کا مطلب ہے کہ آپ کو کچھ شدید اچھے معاملات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے لہٰذا آج کے دن آپ کو مشورہ دیا جاتا ہے کہ اس کے ساتھ اپنے جذبات پر بھی قابو رکھیں اپنے رازوں سے آج کے دن آپ کو موتات رہنے کا مشورہ دیا جاتا ہے تقبل میں آپ کے لیے پریشانیاں پیدا ہو سکتے اپنے کاروباری منصوبوں کو فروغ دینے کے لیے اس وقت آپ کی صلاحیتیں شاندار رہیں گے دوستو اگر آپ کوئی وڈیو اچھے لگے ہو تو اسے لائک کریں شیئر کریں اور ہماری نیا آنے وڈیو دیکھنے کے